آپ کو تساب کے سامنے پیش کرنے کا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے اور یہاں بات کریں جی بچے سکول میں نہیں جائیں گے ہاں جی وہ دکان در دکانے بند ہو جائیں گے جی لوگوں کو تکلیف پہنچے گی کوئی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں آدھی عبادی دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی یا پنتالیس پسند بچے پاکستان کے سٹنٹڈ گروت ہے دماغ نہیں ان کے پورے ہوتے قد پہ نہیں پہنچتے کیونکہ خوراک پوری نہیں ملتی کیونکہ ڈاکو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں یہ ڈاکو ملک کو دونوں ہاتھوں سے رول رہے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے کرزوں میں یہ ملک ڈوب رہا ہے اور جی وہ بچے سکول میں نہیں جائیں گے دھائی کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے دھائی کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں جا رہا وہ بچارے اس ملک کے شہری نہیں ہیں ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم اپنی ذات پر پیسے ہو میری جی گاڑی باندھ ہو جائے گی میں دکان میں نہیں جاؤں گا کوئی ہمیں شرم نہیں آتی اس ملک پہ ہمیں اپنے ضمیر جگانے چاہیے ہیں یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی تکلیف پہنچے گی تکلیف تو بچارے ہیں ان لوگوں سے پوچھے جو بچارے ہیں ایڈیاں رگڑ رگڑ کے روٹیاں نہیں ملتی ان کو پینتیس پسنٹ بچوں کو میلیوٹریشن ہیں میلیوٹریشن کا مطلب بیماری ہیں کہ خوراک نہیں مل رہی پوری اور یہ وہ ملک جہاں خوراک ایکسپورٹ کر سکتا ہے ان ڈاکوں کی وجہ سے لوگ بچارے مر رہے ہیں کرزوں میں ڈوب رہے ہیں اور آج ہی اسلامات میں مشکل پڑے گی جی اسکولوں میں نہیں جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو سٹیٹس کو کے حصہ ہے جو پیسہ بنا رہے ہیں اس کرپ نظام سے جن کے کھا کھا کے ان کے پیٹ پھٹنے والے ہوئے ہیں میں پچاؤں گا تکلیف ان کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کو تکلیف میں پچاؤں گا ان کو رولاؤں گا میں کیونکہ ان کو شرم آنی چاہیے یہ قوم بچاری ہماری ڈوب رہی ہے ہم سارا ملتباہ ہو رہا ہے آدھی عبادی کھانا نہیں کھا سکتی بچاروں کو روٹی نہیں ملتی اور یہاں جی ہماری سکول نہیں جائیں گے بچے تو ڈھائی کروڑ بچے پاکستانی نہیں یہ جو سکول سے باہر ہیں میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو سٹیٹس کو کے لوگ ہیں میں میرا سن لیں عمران خان کو یہاں دو کو میں انشاءاللہ اتنا بڑا عوام کا سمندر لے کے آوں گا کہ یہ بلو میں گھسے ہوں گے یہ سارے یہ جو بڑے بڑے دندر آتا ہوا نواز شریف ہے یہ مو کھول کے وہ جو کل کل جو میں نے ڈراما پریس کانفرنس تو نہیں تھی وہ تو اس کو مجھے اکیڈمی اوارڈ دینا چاہیے جو ایکٹنگ کی ہے شباز شریف نے بڑی تکلیف ہو گئی شباز شریف کو میں جو جو ٹائم نہیں مل رہا وہ بچے سکولوں میں جانے ہیں میرے بچے سکولوں میں نہیں جا رہے ہیں آٹھ سال کے بعد یاد آگئے وہ ہسپتالوں میں میں نے جانے ہیں شباز شریف تمہارے ڈرامے ختم ہو گئے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے جو تم نے کل جھوٹ بولے ہیں کہ جی وہ میں ہیں ایک دھمڑی نکلائے میرے سے میں ریزائن کر دوں گا تم تو الیکشن کبھی لڑنا ہی نہیں دینا چاہیے تھا ہمیں جی قرضیں جانگیر ترین کے قرض